پارک آغوش ویل فیر آرگنیشن کے ریجسٹر اداری کی ایسیس سے میں بات کروں گا ہر کاملہ مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے اور الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے پیچھے میری بیگم کا ہاتھ ہے اور الحمدللہ میرے ساتھ ہر جگہ ہر مہین میں ہر جگہ فری میڈیکل کیپس میں کسی بھی فلائی مقاصد میں وہ میرے ہمراہ ہوتی ہے دن ہو رات ہو کہیں بھی جانا ہو سندھ ہو ہم نے ابھی رسلٹی مہر میں کیپس کیا سلاب زدگان کی حوالے سے اور دادو میں کیپس کیے تو وہاں بھی میری شریک سفر رہی شریک زندگی تو تھی لیکن یہاں کاروان میں بھی میری شریک سفر ہے دوسرے میں ڈاکٹر نزد صاحبہ آپ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اپروچ کیا اور کہا کہ ہم ویلفیر کے طے اس کو آرگنائز کرنا چاہتے ہیں تو آپ بتائیے کہ ہم کس طرح سے اس کو آرگنائز کریں پاک آغوش ویلفیر آرگنائزشن اس وقت کراچی میں اس کے ساتھ چار سیٹ اپ لے کے جارہی ہے چل رہی ہے اور ہمارا بیسک مقصد یہ ہے کہ ہم مخلوق خدا کے خدمت کریں بحیثیت ایک ڈاکٹر کے میں جانتا ہوں کہ اس وقت جو حالات ہیں وہ انتہائی گمبیر ہیں انتہائی مشکل ہیں ایک عام آدمی کے لئے ڈاکٹر تک اپروچ کرنا اور پھر اس کے علاوہ عدویات کی خریداری ان کے لئے بے پناہ مشکلات تا باعث بن جاتی ہے بعض اوقات ان کے بجھٹ کا ہی ماملہ تفاکم ثابت ہوتا ہے اور اسی حوالے اس وقت در میں لڑائی جگرے دلدہ فساد بھی شنو آگ آگوش کی پوری کوشش ہے کہ نہ صرف ہم اس شہر کے اندر ایک میڈیسن بائک جب میں بنائی ہے اس میں لوگ ہمیں ڈونیٹ کرتے ہیں میڈیسن جن کے گھروں میں استعمال نہیں ہوتی ہے یقیناً آپ بھی جانتے ہیں کہ بہت سارے گھرانے ایسے جن کے گھروں کے اندر بے شمار میڈیسن پڑھی دیتی ہے اور آستے آستے ان کو علم بھی نہیں ہوتا وہ میڈیسن ایکسپائر ہو جاتی ہے یعنی وہ انہوں نے خود بھی استعمال نہیں کیا لیکن کسی اور غریب کے لئے بھی انہوں نے ڈونیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی تو میری کوشش ہے کہ ہم ان تمام لوگوں تک بھی پیغام پہنچائیں کہ خدا کے لئے اگر آپ کے گھر میں ایک پیناڈور کا سٹرپ بھی موجود ہے تو اگر آپ کے کام نہیں آرہا تو خدا کے لئے اسے ڈونیٹ کیجئے پاک آگوش میڈیسن بینک کو تاکہ وہ کسی بھی غریب آدمی کو دینے کے کام آسکے آپ کے گھر میں اومیپیتک میڈیسن ہیں جو کچھ بھی آپ کے گھر میں موجود ہے آپ اس کو پاک آگوش میڈیسن بینک تک پہنچائیے اگر آپ خود نہیں پہنچا سکتے تو ہمیں قالتی کہ انشاءاللہ آپ کے گھر سے ہم وہ میڈیسن اٹھا لیں گے اور یقین ہے یہ ساری میڈیسن پاک آگوش کے فری میڈیسن کیجئے اور وہ جو ہاسٹیٹلز میں ایڈمیٹ ہیں اور جو میری عجویات نہیں خرید پاتے تو ان تک یہ انشاءاللہ پہنچائی جائے گی اور اس حوالے سے میں کازی ابراہیم صاحب کا ذکر ضرور کروں گا الحمدللہ انہوں نے ابھی چند عرصہ پہلے ہمیں میڈیسن اور کافی زیادہ مینگی میڈیسن کا عطیہ دیا جس پر میں ان کا شکر گزار ہوں اور میڈیسن ہم نے دادو اور مہر کے کیپ نے اس کو استعمال کیا میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں سر اور اسی طرح ہمارے بہت سارے دوستوں نے میڈیسن پروائیڈ کیے آپ سے بھی میری ریپیسٹ ہے اس چینل کے تھو نہ ہونے دیجئے بلکہ وہ ان لوگوں کے لیے عطیہ کیجئے جو اس وقت آپ کی ان عطیہات کے ضرورت مند ہیں اسی طرح جو ہماری میڈم کا یہ ہسپٹل ہے ایمائی سی ایچ ہسپٹل ہماری کوشش ہے کہ ہم اسی طرح کا سیٹ اپ پورے سندھ کے اندر پھیلائیں اور ان میں ان لوگوں کو فیسلیٹیٹ کریں جو اس وقت بڑی مشکل صورتحال کا شکار ہے علاج کے سلسلے میں الحمدللہ اس وقت جو چار ہسپٹل کی میں بات کر رہا ہوں ہم اس میں تمام ہسپٹل کے اندر جو ہے وہ بسکاؤنٹ پیکش بیڑھ رہے ہیں صافیوں کے لیے خصوصاً جو ہمارے آج میڈیا کے دوست آئے گئے یہاں پر میں آپ تمام دوستوں کا شکر بزاروں سے پہلے تو آپ کو تشریف لائے اور یقیناً صافی برادری بھی اس وقت بڑی مشکلات کا شکار ہے علاج موالجے کے سلسلے میں ہمارا یہ ہسپٹل اور دیگر ہسپٹل پوری کوشش کریں گے کہ صافی برادری کو انشاءاللہ یہاں سے بھرپور ریلیف ملے اور وہ کسی قسم کے بھی کرزوں میں نہ آئیں بڑن میں نہ آئیں تو یہ سارے سیٹ اپ تھا پاک اگوش ویل فیر آرگنائیشن کا اب ہمارا مقصد ہے شیئر کے اندر ایک ڈرگ ریہیبیلٹیشن سینٹر بنانے کا دوستہ رات کو بھی میرے پاس موبائل فون آیا کہ ہم اورنگی چون کے اندر آپ کو جگہ دینے کے لئے تیار ہے آپ وہاں ڈرگ ریہیبیلٹیشن سینٹر بنائیں تو کیونکہ شیئر کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ کچھرا کنڈی ہوگا اندر ہمارا یوت ضائع ہو رہا ہے اور نہ صرف یوت ضائع ہو رہا ہے بلکہ ان کے ساتھ ان کی فیملی بھی ضائع ہو رہی ہے کیونکہ ایک بچہ اگر خدا نہ خواستہ اس کرسٹل کے نشے میں اور اس نشوں میں کی گرفت میں آ جاتا ہے تو نہ صرف وہ بچہ بلکہ اس کی پوری فیملی روز جیتے ہیں اور روز مرتے کی مثال بن جاتے ہیں تو ہمارا ساتھ دیجئے تاکہ ہم اس طرح کے جو سینٹرز ہیں وہ بنانے کے کام نہ سکیں یہ نہ سے میرے میرے لیے بہتری ہوگی میرے کبر کے لیے بہتر ہوگی آخرت میں بھی میرے کام آئے گی اور ایک ہی میں آپ سب کے لیے کام آئے گی تو آئیے ہم سب مل کے اس شہر کے اندر جو ویل فیر کے کام ہیں اس میں ہم سب مل کے کام کریں اور انشاءاللہ پندرہ تاریخ کو ہمارا ڈوکر جیدون کے جو ہے ہمارا پری میڈیکل کیلپ ہے ہماری کوشش ہے کہ کیٹرک سرجیری کیلپ سرجیری اور دیگر جو ہماری سرجیریز ہیں اس کو ہم فری آف کارس کر سکیں تو الحمدللہ ہمارے ساتھ یہاں آسپیٹل ایک انوالو ہے کیٹرک سرجیری کے حوالے سے تو پندرہ تاریخ کو جن جن کے ابھی موتیا کے خدا نخواستہ اگر اس کیٹرک سرجیریز ہیں تو ہمارے کیپ میں تشریف لائیں تاکہ وہاں سے ان کو تو جو تیس پینتیس ہزار اور چالیس ہزار روے کے خراجات ہیں ان سے ہم لوگوں کو بچا سکیں کیلپ کی سرجیریز ہیں بچوں کے جو اوٹ اور کالو کٹے گئے ہوتے ہیں ان کو اس حوالے سے فیسلیٹیٹ کر سکیں تو میں شکر بزاروں آپ تمام دوستوں کا اور خصوصی طور کر ہمارے موطرم سوشل ویلفر ڈپارٹریٹی ڈائریکٹر عبدالعمیش شیخ صاحب کا جنہوں نے ہماری ریکیس پر یہاں آئے میں آپ کا شکر بزاروں تاہیر بھائی آپ تشریف لائے میں آپ کا شکر بزاروں تحسین کمال اور پاچستان جنرلیس اس وقت ہمارے ساتھ اس آسپیٹل کو چلانے میں ہمارے ساتھ برپور طریقے سے کام کر رہی ہے اور اسی طرح ہمارے شہزاد اور انزید شہزاد صاحب یہاں ہمارے ساتھ کام کرے گی انشاءاللہ شہزاد پر بھائی سنڈ الڈیوز الائنس سنڈ الڈیو سنڈ یونیویرز جنرلیس سنڈ ایسی جے جو ہے وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ یہاں کام کرے گی سنڈ الڈیوز الائنس کے ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے قاضی صاحب ہیں ندین مدلی صاحب ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو اجازب صاحب ہیں ہمارے اور فہیم صاحب میں بھول گیا اور ہمارے مسئلہ احسن ہیں مسئلہ انور صاحب جو سن انجیوز الائنس کے بکر ہیں ہماری سب کی کاوش ہے کوشش ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے تائی جو ہم کوشش کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم کوشش کریں اللہ ہم سے ہماری کوشش مانتا ہے کامیاب بھی نہیں مانتا تو ہم کوشش کریں گے تو رب ہمیں اپنے منزلوں پر کامیاب کرے گا اور اگر ہم اس علاج کی سہولیات کو غریب آدمی کے اپروچ میں لیائیں گے تو میرا خیال ہے کہ رب ہمارے ایسا نہیں کہ رب ہمیں دیکھ نہیں گا ہمارے ہر عامال سے باخبر ہے اور انشاء اللہ مجھے پورا یقین ہے کہ حشر میں قبر میں میدان حشر میں اور تمام منازل پر اللہ رب العالمین ہماری مدد کرے گا اور ہماری بخشش کا سامان بھی کرے گا میں بہت شکر گزار ہوں آپ لوگوں شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں پر بلائے اور یہاں پر باتوں میں مجھے پتا چلا کوئی سندھ الائنس انجیوز آپ نے ایک بنائی ہوئی ہے تو اس حوالے سے بھی میں آپ اتصالہ سا گائیڈ کرنا چلوں گا کہ پی ڈی اے میں سندھ میں جتنی بھی انجیوز ہیں یو این ایجنسیز ہیں آئی انجیوز ہیں ان کی انلسٹنگ ہوتی ہے تو میں چاہوں گا کہ جو لوکل انجیوز ہیں آپ کی سندھ الائنس کی اگر وہ بھی ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ان کو انڈسٹری کریں گے اور جتو فیسیلیشن ہوگی وہ بھی کریں گے اور آپ سندھ میں جب کام کرنے جاتے ہیں تو اکثر آپ کو ایک چیز کی ضرور پڑتی ہے جس کو این او سی کہا جاتا ہے تو وہ ہم این او سی بھی آپ لوگوں کو بھرام کریں گے اس حوالے سے اور اس کو کوئی بھی ہمارے ہاں چارجز نافیس نہیں ہوتی ہے اور جیسے کہ دو ہزار بائیس کا سلاب گزرا تھا اس دو ہزار بائیس کے سلاب میں میری پوسٹنگ وہاں پر آپریشن منگ میں ہوئی جس میں صرف ہم نے چھ مہینے کے اندر دو سو انجیوز کو این او سیس دی تھی تاکہ وہ جا کر سندھ کے مختلف ظلوں میں جا کر کام کریں تو میں چاہوں گا کہ آپ اس حوالے سے بھی آئیں اور اس کے علاوہ جو ہمیں یہاں پر حفظ کا کام شروع کیا ہے اس میں اگر آپ کو کہیں پر بھی ہماری کو ضرورت کریں کیونکہ بہت اچھی اورنیزیشن سے ہیں ہینڈز کے نام سے بھی ہیں جو دوسری بھی ہیں جو اس سے ہمیں کام کرتی ہیں ہم کے ساتھ بھی آپ کو ایک والیوریشن کی ضرورت پڑے گی تو ہم آپ کے ساتھ تقریب ہے یقیناً ایک خلاحی سنسلہ ہے ایک لوگی خدمت کا درس ہے میں ناکٹر دورانی صاحب اور ان کی ٹیم اور محترم عزت ماب جناب طاہر ملک صاحب کو خوشاندیت کہتا ہوں کہ انہوں نے ہر اس جگہ پر ہمارا ساتھ دیا ہر اس نئے کام میں اور ڈاکٹر دورانی صاحب جو کہ ہمیشہ ثابت قدم رہے ہیں اپنے کام میں آج مجھے صرف مختصر سی بات کرنی ہے میں مبارک بات دیتا ہوں ڈاکٹر محضت کو کہ انہوں نے یہ پیغام صافیوں کے لیے چھوڑا ہے کہ انہیں جو کچھ بھی مسئلے مسائل ہیں ان کا حال یہ دواخانہ ہوگا یہ ہسپیٹر ہوگا اور میں چاہوں گا کہ ہم تمام لوگ ایسے اداروں کی کو سپورٹ کریں اور ان کے ساتھ چلیں اور ان کے بازو بنیں میں ڈاکٹر دورانی کیا ایک مرتبہ آؤ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ اقدام انتہائی ہمارے لیے بہتر اٹھایا ہم صافیوں کے لیے آشاءاللہ خدا اور فاؤنڈنگ چیئے میں ہوں ہوں حقو کے انسانے شو سل ایل فر آرگانیشن کو سی او بھی ہوں تو دک صاحب نے آج بلائے تھا تو ماشاءاللہ پہ لیکھ تو مہاگا دینے چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ پہ اچھا پرگام ہوا کامیاب پرگام ہے اور دک صاحب کی جو ہے جو خدمات ہیں اور دک صاحب کا جو اسٹیمنہ ہے جس تیزی سے یہ ملکہ میڈیکل کیمپس کرتے ہیں کبھی کراچی میں ہے کبھی دادو میں ہے کبھی بلستان میں تو میں ان کو مطلب اپریشیٹ کرتا ہوں اور مطلب میں او لوگوں کے لیے کہوں گا کہ ان کی راہ پہ چلنا چاہیے کہ ماشاءاللہ اس امہ بھی ماشاءاللہ جائے اور ان کی مسیس بھی ماشاءاللہ کے ساتھ ہوتی ہیں تو بہت گریٹ کام کر رہے تھے میرے توسے بہت ہمارک آپ کو اور اس کے ساتھ جائے دکٹر نوزرد صاحب بھی ہے انہیں ان کے تاؤن سے آپ کر رہے ہیں تو میں ان کو بھی موارک دینا چاہتا ہوں تو ان کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں تو یہاں ہم دنیا کے لیے تو بہت کچھ کرتا ہے لیکن یہ آگے ہمارے کام آئے گا یہاں تو ان کام ہی آئے گا ہو سکتا ہے لیکن آگے ضرور کام آئے گا تو ان کو بھی پیش کرتا ہوں دوسری بات یہ کہ ہمارے ڈریکٹر صاحب جائے ہیں عبدالحمد شیخ صاحب ان کو بھی ہی ہم ویلکم کرتا ہوں اور ان کی خدمات کو سراتا ہوں ماشاءاللہ امید بھی ہے اور میں کوشش تو کیا کروں گا ان کی جو خدمات ہیں اور ماشاءاللہ ان کا جو ایک وقار ہے اپنے ادارے میں اور لوگوں کو جس طرح یہ فیضیاب کرتے ہیں ملہب ان کا بلکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے بھی ہٹ کا اسٹائل ہے جو گورنمنٹ میں جو چلتا ہے اس سلسلہ جو ہے اس سے ہٹ کے یہ تو اللہ تعالیٰ ان کو لنگی عمر دے ان کو کامیابی دے اور دوسرے جو حضرات ہیں جو افسران ہیں ان کو بھی ان جیسا بننے بھی توفیق دے اور میں دعا کروں گا آخر میں کہ یہ جو ایک اسٹیپ لیا ہے ملک صاحب صلی اللہ اپ کو بھی بھول گیا آپ کو بھی ایساr ویلکم کرتا ہوں گا اور تو آپ لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں صاحبی حضرات ہمارے بہت اچھا بول گیا تو مجھے رہے بولنے نہیں آتا میں سکھ رہا ہوں آپ لوگوں کو بہت اچھا بول رہے ہیں تو دوسرے بات یہ کہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ کاروان جو ہے سن جو ہے وہ الائنس کی شکل میں بھی قائم ہے تو یہ کاروہ آگے تک چلے اور ہم بھی ڈاکس آپ کے شانہ ورشانہ کھڑے ہیں اور ہم بھی ڈاکس آپ سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں ان سے لے بھی رہے ہیں اور بھی امید ہے کہ یہ ہسپتال آگے تک جو ہے وہ جائے اور اس سے نہ صرف صحافی حضرات بلکہ انجیو سے مطالب جو بھی حضرات ہیں وہ بھی تو مصطفید ہو اور اس کو مدد جائے ایک عام پبلکک جو رہیر دے سکتے ہیں صلات و سلام علیہ السید الملسلین وعلیٰ علیہ و صاحبی اجمعین آج الحمدللہ پاکستان جنرل سیسیڈن کے جنرل سیکیرٹری ہونے کے ناتے اور اس تخریب میں شرکت پیر رہا ہوں تو ڈاکٹر صاحب کے لیے میں آج جو ہمارے ہماری بھی انجیو ہے ادارہ بیترمار خدمت خل اور ڈاکٹر صاحب کی پاکہ گوشت ہم لوگ سب مل کے کام کرتے ہیں اور ہمارا تو ایک لوگ ہے آؤ ہم سہارا بنے بے سہاروں کا مفلس اور خودداروں کا یتیم اور ناداروں کا الحمدللہ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت اتنی عظیم شخصیت ہے کہ انہوں نے الحمدللہ ہم میڈیکل کے فیل میں نہیں تھے ڈاکٹر صاحب نے ہمیں ساتھ لے کے چلے اور الحمدللہ جہاں پہ ہمارے کیمپ لگانے ہوتے ہیں میڈیکل کے تو پاک آگوش والے کیمپ لگاتے ہیں یہ ڈاکٹر صاحب کی اللہ تعالیٰ ان کو اور زندگی دے اور یہ جس طریقے سے ٹیم کو لے کے چل رہے ہیں سہارا ملا ملا کے ایک باقایدار تافلے کی شکل استیار کر رہی ہے اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی ٹیم کو اور ہم سب کو مل کے صحیح طریقے سے غریب و ناداروں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے با خرزان اس کی ہم ٹیٹی کری اسلام علیکم اول تو سب آپ سب لوگ کا شکریہ بہت بہت شکریہ اور اور آپ سب لوگ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں دعوت دی اور بڑا خوشی محسوس ہوئی ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر درانی صاحب ڈاکٹر صاحب اور ہمارے ڈیپٹی ڈاکٹر صاحب اور انور پاکستانی صاحب اور اپنا افضل وارسی صاحب تو آپ سب لوگ شکریہ کہ مجھے بلایا اور میں بھی آگے جا کر ایک ہسپیٹل اوپن کہہ رہا ہوں اس میں آپ لوگوں کو میں دعوت دیتا ہوں جب میں اوپن کروں گا تو انشاءاللہ آپ کو دعوت دوں گا اور دوسرا یہ کہ ویسے بھی ہر کام عبادت ہوتا ہے اور عبادت پاکستگی سے ہوتی ہے اگر ہم اپنا کام سرنجام دیں گے اچھے طریقے سے تو ہمیں اللہ تعالی ضرور کامیاب کرے گا اور انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ ان انجیوز کے حوالے سے ہمارے ساتھ بھی یہ تاون کریں گے ہم ان کے ساتھ تاون کریں گے ہمارے ہسپیٹل میں بھی اگر یہ کسی کو بھیجیں گے تو ہم ان کے حوالے سے ان کو خوشاندید اور ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ جو آج یہ پروگرام رکھا ہے اللہ آپ کو اس نے کامیابی دے اور سائنش شیخ صاحب نے جو ان کی مدد کیے میں بھی ڈاکٹر صاحب کی طرف سے اور تمام اپنے صافیوں کی اور انجیوز کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں سرپرس سے اللہ تعالیٰ سب کو ایسا کرے جو جس کے کام آجائے بس وہ سرپرس بن جائے چھوٹی سی نیکی کریں یا بڑی کریں بس آپ لوگ پیچھے نہ آٹیں پتھر بھی رو اور حسراسے سے اٹھاتے تو میرا بھی عمل ہے کہ میں کسی چھوٹی سی عمل نیکی بھی کروں تو کسی کے ساتھ بھی ہوں میں حاضر ہوں اور انشاءاللہ کر رہا تھا اور کرتا رہوں گا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بھی اور آئندہ بھی جس دروت پڑے گی جہاں میری خدمت دروت پڑے میں حاضر ہوں انشاءاللہ اور آپ لوگ ابھی بھی یہ نہ سوچیں کہ ہماری کوئی انجیو ہوگی یا ہم کچھ کریں گے صحافی ہو انجیو ہو یا جو بھی انسان ہو جہاں اس کو کسی کی مجبوری نظر آئے وہ اس کی مدد کرے بس شکریہ جزا نام سے جو پلک جھپے اس ذرے کو آپ تاب بنانے کی قدرت رکھتا ہے لاکھوں درود و سلام صبر کائنات ساخر انبیاء رحمت للعالمین محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وار کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کل ہم تیرے ہیں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے مرادیں غریبوں کی بھر لانے والے یہ وہ شخصیات یہاں موجود ہیں جناب درانی صاحب کی شکل میں نزر سہوہ کی شکل میں اور میں سلوٹ پیش کرتا ہوں جناب شیخ عبدالحمی صاحب کو ان کی جہاں موجود کی اس بات کی گمازی کرتی ہے کہ گورنمنٹ کے محکموں میں یہ فرش ناس یہ ذمہ دار افسران موجود ہیں جن کے تقلید دوسرے بھی سرکاری افسران کو کرنی چاہیے کہ اپنا قیمتے وقت مکال کر انسانیت کی فلاک نہیں یہاں تشب لائے ہیں تو میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی جائے بلا رنگ و نسل بلا مذہب کے بغیر کیسی تفریق ہے کیوں وہ پوری قائنات کے انسانیت ہیں تو یہ دون ہیں وہ مصر انسانیت ہیں یہ سب جہاں بیٹھے ہیں ہمارے تہر وی بیٹھے ہیں سب یہ مسیح انسانیت ہیں انسانیت کے مسیح ہیں لہذا یہ وہ لوگ ہیں جو دکھ انسانیت کے دکھ میں درد میں سکھ میں ہر چیز میں شریک ہوتے ہیں دورانی صاحب اور ان کی جو میسیج ہیں ان دونوں کا جو جذبہ ہے ان کو دیکھ کے ایسا محسوس ہوتا ہے یہ کہ یہ ماشاء اللہ ابھی یہ ینگ ہیں ابھی یہ موجوان ہیں اسی ولولے سے اسی جوج سے ایک نہیں یہ ملٹیپل سلائجیوں تکہ حامل ہے پوسپیٹل ہو یا سواجی خدمات ہو اب انہوں نے ایک ایسا کوشش انجام دی ہے کہ انہوں نے جتنی انجیوز ہے اس کا لینز بنایا ہے تاکہ سب اپنے جو ان کے مقاضل ہیں جو بھی ان کا پرپوسل ہے وہ سب لے کر کے ایک قوت بن کر کے اس کے لئے کوشش کی جائے ان کوششوں میں ہم بھی شیخ صاحب کا بھی اس میں شامل شامل حال ہو گئے انشاءاللہ اور یہاں پر جو ہمارے آئے ہوئے ہیں یہ شیخ صاحب آئے ہوئے ہیں اجاز شیخ صاحب انکریب ان کے ہسپیٹل کے افتضاء ہو رہے ہیں ماشاءاللہ تو میں ان کو اور ان کے یہ مارے ڈیپٹی ڈیکٹ نے مینجمنٹ کے اجاز کمار صاحب یہ بھی جہاں تشیب لے ہیں ان کو بھی میں ویلکم کرتا ہوں اور کیونکہ وقت کم ہے گفتگو کو میں تبیل نہیں کرنا چاہتا سمیٹھتے ہوئے یہ افتاق نیوز کے موجود ہیں اجاز شیخ صاحب ماشاءاللہ یہ بھی صاحبیت سے اصدر بارسی صاحب تشیب لے ہیں نیشنل پریس کلپ کے صدر میں ان کو فشامدید کہتا ہوں ازمان ٹی وی کے سی او کو میں ویلکم کرتا ہوں اتوان جو دوست جہاں بیٹھے ہیں ان کی جو مجودگی ہے یہ یہاں مجود کی اس بات کی اقاسی کرتی ہے کہ آپ ان کو ان کی محبت ہوئی آنے پر آئیں بارسی بے آپ آگے آجائیں بارسی بے چہرے پہ دعون جددے ہوتے ہیں چیز بیٹھے کے حوالے سے چہرے پہ تو اس پسند جو ہے سب سے رات ہوئی آجائیں کے لئے مقصی مقصی بارسی بہت بارسی بہت ایسے بھی اللہ میانے بڑی گومنٹ دے رہی آجائیں ہم نے یہ سینڈر بنایا ہے اس میں چاری پتل لگیز ہر طرح کی سرجری پروائیڈ کر ہمارے پاس نائی سیو ہے پی آئی سیو ہے اور خاص کر وہ غریب حضرات جن کو علاج کی ضرورت ہونا ان کے لئے دی بھی ہے اور رسکانگ بھی ہے صاحفی حضرات کے لئے خصوصی رسکانگ آپ نے آپیڈی تم سالی بتائیے کیا تائم لگی آپ میکنے آجائے جو آنا چاہے آپیڈی 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 جنرل سرجن ہمارے بیٹھ رہے ہیں ٹھیکے نا اور جنرل فیڈیشن ہے اور برین کے حوالے سے نیرو فیڈیشن ہے سرجن بھی ہیں آل فور ڈاکٹر ہمارے آویل ہیں اچھا کچھ ڈاکٹر جو ہیں وہ آپیڈی کر رہے ہیں جیسے جنرل فیڈیشن ہیں یا سکین کے ڈاکٹر ہیں یا ڈاکٹر ہیں اور اس کے علاوہ بہت سی ڈاکٹر ہیں اور جو سرجری کے حوالے سے امرجن سی ٹریٹ کر سکھ بس یہ ہی چلے اور ویلفر کے چلے اور ویلفر کے حوالے سے ہم جتنی بھی جو ہے فیتلٹیز دینا چاہیں دے اسلام علیکم ہم غلامان مصطفیٰ ہیں تو میں بھی ہمیشہ عموماً اسی شہر سے افتدہ کیا کرتا ہوں کہ کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے لوہ و کلم تیرے ہیں میں یہاں ایک بات سب لوگ جانتے ہیں کہ آج جو انڈیوز ہیں جو سماجی تنظیمیں ہیں وہ پیٹ بھروں تنظیم ہیں زیادہ تک تو بڑا مشکل روح ہے ہمارے ہاں زکاة کھا جاتے ہیں لوگ اور دیگر معاملات میں بڑی کرپشن ہیں تو ڈاکٹر درانی صاحب جیسے لوگ بھی اسی معاشرے کا حصہ میں روڑے اٹکاتے ہیں کانٹے ڈالتے ہیں لیکن اللہ تعالی نیک نیت لوگوں کو ایسے لوگ بھی فرام کرتا عبدالحمی شیخ صاحب جیسے اور اور بھی ان کے حلقہ عباب میں تائر صاحب ہیں تحسین کمال صاحب ہیں اچھے لوگ ان کے ساتھ ہیں اور انسانیت کی خدمت کا سفر اسی وجہ سے جاری ہے لیکن جو لوگ بلا وجہ راستے کی دیوار بنتے ہیں میں ان کو کہنا چاہوں گا پچتاؤ گے ایک روز کڑی دھوپ پڑی تو جو لوگ محبتوں کے شجر کاٹ رہے بہت شکریہ